وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوٹ القرآن قرآن کی آواز لَبْقَا مَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم سورة الرحمن آیت نمبر 26 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب یہ سورہ مبارکہ کا دوسرا رقوع شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے اور مجرمین کے انجام کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے ختم ہو جانے والا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات جو کہ عظمت والا ہے احسان فرمانے والا ہے وہی باقی رہنے والی ہے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروں گے فیرون جیسے ظالموں کو موت آ جائے تو لوگوں کو سکون میں اثر آتا ہے اور کوئی آدمی مظلومی کی کیفیت میں ہے پریشان حال ہے تکلیف میں ہے تو موت آ جانے کی نتیجے میں اس کا بھی مسئلہ کم از کم دنیا کے دیوار سے حل ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی اللہ سے سوال کرتا ہے ہر کوئی اللہ کا موتاج ہے اللہ کسی کا موتاج نہیں کل یوم ہوا فی شأن ہر روز وہ اللہ کسی نئی شان میں سامنے ہے نئے حال میں سامنے ہوتا ہے کبھی کسی کو زندگی دے رہا ہے کبھی کسی کو موت دے رہا ہے کبھی کسی کو بلند کر رہا ہے کبھی کسی کو پست کر رہا ہے اور ایک مفہوم یہ بھی کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے انسان کی تحقیق اور ریسرچ میں اضافہ ہو رہا ہے عقل انسانی دنگ ہو رہی کہ کیسی کیسی قدرتیں اللہ کی کہ انسان اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی قدرت اللہ تعالی کی کل یوم ہوا فی شان ہر روز وہ کسی نئی شان کسی نئے حال میں ہے فبی ایئی آلائی ربی کماتو کذبان پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروکے سنف روک لکم ایوہ الثقلان اے جنات اور انسانوں کے گروہ ہم جلد تمہاری طرح متوجہ ہوتے ہیں مراد ہے کہ جلد تمہارا حساب ہم لیں گے اب یہاں سے دیکھیں خطاب براہ راس یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ دونوں گروہ سے اس سورہ مبارکہ میں ہے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی سنف روک لکم ایوہ الثقلان اے دو گروہ یعنی انسان اور جنات کے گروہ ہم جلد تمہاری طرح متوجہ ہوتے ہیں یعنی تمہارا حساب جلد لیں گے فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبْدِكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کا انکار کروں کے یہ حساب لیا جانا بھی نعمت ہے تاکہ نیک لوگوں کو ان کا عجر و ثواب ملے اور بدکاروں کو ظالموں کو ان کی سزا دی جائے یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِنِ اِسْتَطَعْتُمَنْ تَنْفُضُ مِنَقْطَعْدِ السَّمَاوَاتِ اے گروہ جن اور انس اگر تم سے ممکن ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر چلے جاؤ تو نکل بھاگو نکل کر دیکھ لو لَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ تم قوت کے سوا ہرگز نہیں نکل سکو گے مراد اس کل کائنات پر اختیار اللہ کا ہے تم معدوم نہیں ہو سکتے اگر تمہیں موت آبی جائے تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی آتا کرے گا اس کی پکڑ سے مجرمین کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے تم کبھی بھی بچ نہیں سکتے فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے اب مجرمین کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کا بیان ہے يُرْسَلُ عَلِيكُمَا شُوَادٌ مِّن نَارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شولہ آگ اور دھوا بس تم بدلہ نہیں لے سکو گے اس آگ کے شولے کو آج کے دور میں ہم میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں اس طرح کا عذاب ہے جو اللہ مجرمین کو دے گا فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے فَإِذَن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْضَتًا كَذِّحَانِ پھر جب آسمان پھڑ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح بلکل سرخ ہو جائے گا فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے آج کی تحقیق ہمیں بتا چکی ہے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کی شکل بلکل ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے انتہائی سرخ تو گویا کہ اس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ قیامت برپا کی جائے گی تو یہ آسمان بلکل سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اور ایسی فوٹوز بھی آج انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں کہ گیلیکسیز تباہ ہو رہی ہیں اور ان کا جو کلر وہ بلکل سرخ ہے گلاب کے طرح فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاو گے فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يُصَلُ عَمْدًا بِهِ اِنسُ وَلَا جَانِ بس اسے نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جنس سے اللہ بطور گواہ کے خود کافی ہے پھر انسانوں کے آدھا گواہی دیں گے آمال نامہ پیش کر دیا جائے گا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس ہم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے يُعْرَفُ الْمِجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَلَا قْدَامِ مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے پھر وہ پیشانی سے اور خدموں سے پکڑے جائیں گے یعنی ان کو گھسیتا جائے گا مجرمین کی طرح بلکھو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے بس وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے یہ وہ جہنم جسے گناہگار جھٹلاتے تھے وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پالی کے درمیان پھریں گے بس وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے اللہمہ اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤں اس کے بعد اس سور مبارکہ کا تیسرا اور آخر رکو ہے نیک لوگوں کا ذکر ہے پہلے عام اہل جنت کا ذکر آئے گا پھر جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے ان کی نعمتوں کا ذکر آئے گا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنات یعنی دو باغات ہیں بس وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے یہاں شرط بیان کی گئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا رہا بندہ اللہ کے حضور پیشی اسے یاد رہا کہ دنیا عارضی زندگی ہے مجھے لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے جس نے اس خوف اور اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی کہ اسے یاد رہا کہ اللہ کے حضور پیشی ہے سوال جواب ہوں گے اس کے لیے دو باغات ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے ذوات آفنان بہت سی شاخو والے باغات ہیں بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے فیہما عینان تجریان ان میں یعنی ان باغات میں دو چشمیں جاری ہیں فبیہی آلائے رب کی کن کن نعمتوں کو تم چھٹلاو گے فیہما من کل فاقیہت ان ذو جان ان دونوں میں ہر میوے دو دو قسموں کے ہیں فبیہی آلائے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے یہ دو جنات کا دو باغات کا ذکر بار بار آ رہا ہے مخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ہمیں بیان فرمائی کہ دو باغات سونے کے ہوں گے اور دو باغات چاندی کے ہوں گے جن کے مطالب مفسرین کی ایک رائی ہے کہ جو سونے والے باغات ہیں وہ مقرب لوگوں کے لیے ہوں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اور جو چاندی والے باغات ہیں وہ عام اہل ایمان کے لیے ہوں گے ایک رائی یہ بھی مفسرین کی ہے کہ کیونکہ جنات اور انسان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان دونوں کو اپنے اپنے جذبات اور احساسات کے اعتبار سے علیدہ علیدہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایسے بچھونوں پر تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اسطر دبیز یعنی گاڑے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے نصدیک ہوں گے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جنت کے حلو سے ان کو استفادہ کرنے کے لیے اب یہ جنتی عورتوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں نیچی نگاہ رکھنے والی تو قرآن بار بار عورت کے اصل زیور یعنی اس کی شرم و حیاء کو نمائع کرتا ہے یہ جنت کی عورتوں کا بھی وصف ہے اور دنیا میں اہل ایمان کے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ ان صفات کو اختیار کرے فیہن قاسرات الطرف ان میں نیچی نگاہ رکھنے والیاں ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے اس سے پہلے مراد ہے کہ ایک نئی تخلیق میں اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ جنتی عورتیں پیدا فرمائیں گے اور اہل ایمان میں سے بھی جو نیک عورتیں ہوں گی اللہ ان کو ایک نئی تخلیق عطا فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گا اس کی ایک کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ اگر ایک جنتی عورت صریف دنیا میں جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہو جائے اور فرمائے کہ جنت کی ایک عورت کی جو ایک اوڑنی ایک چادر ہے اس چادر کی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے تو گویا جنتی عورت کے حوالے سے یہ بھی آیا کہ وہ بھی چادرے پہنیں گی اور اس کی یہ قدر و قیمت بیان فرمائی کہ ایک جنتی عورت کی جو چادر ہے وہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ بہتر ہے ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کا عارضی ساز و سامان پسند ہے یا ہمیں جنت کی دائمی نعمتیں چاہیے آپشن ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اس دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے اصل زندگی آخرت کی فکر و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ گوئے وہ یاقوت اور مرجان ہیں اتنی خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ تو نیکی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں جن اہل ایمان نے نیکیاں کی ہوں گی محنت کی ہوگی اللہ ان کی محنت کی قدردانی فرمائے گا اور احسان فرما کر یہ جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ذکر تھا عام اہل جنت کا اب ذکر آرہا ہے جو مقرب اہل ایمان ہوں گے جن کو زیادہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان کا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانَ اور ان دونوں کے علاوہ دو جنات دو باغات اور بھی ہیں فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے مدہام متان نہائیت گہرے سبز رنگ کے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ اِنَ الدَّعَخَطَانَ ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمیں ہیں خوب بہرہے ہوں گے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاقِحَتُو وَنَخْلُو وَرُمَانَ ان دونوں باغات میں میوے اور خجور اور انار ہوں گے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانَ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ان پھلوں کا ذکر ہے جو عرب میں موجود تھے اولین خطاب ان سے ہی تھا تو وہ جن چیزوں سے واقف تھے ان کا ذکر ہے ورنہ اصل تو نعمتیں وہاں کیا ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کی دل میں اس کا خیال تک گیا اللہ ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اللہ زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں امدہ سیرت والی خوبصورت عورتیں ہوں گی صرف خوبصورت نہیں کہا قرآن امدہ سیرت والی بھی اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہمیں تلقین ہے کہ جب رشتہ تیہ کرنے کا ارادہ ہو تو دینداری کو ترجیح دیا کرو خوبصورتی کو نہیں تو قرآن نے کہا کہ وہاں امدہ سیرت والی اور خوبصورت عورتیں ہیں یعنی ہوریں فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو چھٹلاوگے ہور مقصورات فِي القیام خیموں میں پردہ نشین عورتیں ہوں گی پھر قرآن عورت کی شرم و حیاء کو بیان کر رہا ہے وہ جنتی عورتیں بھی پردہ نشین ہوں گی شرم و حیاء کا پیکر ہوں گی تو جن عورتوں کو جنت چاہیے ان کو ان عورتوں جیسی صفات اختیار کرنی ہوں گی کہ آج اس دنیا میں رہتے وہ شرم و حیاء کا پیکر بنے اللہ ہماری بہنوں کو ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرمائے ہور مقصورات فِي القیام خیموں میں پردہ نشین وہ ہورے ہوں گی جنت کی عورتیں ہوں گی فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے لَمْ يَتْبِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِنَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضْرِيٌ وَا بَقَرِيٍ حِسَان سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آرام یا آرام ہوگا فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وہی جواب ہمیں بھی دینا چاہیے جو جنات نے دیا تھا جامعہ تنمیسی کی حدیث میں تفصیل ہے لَا بِشَئِ مِن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ اے اللہ تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے اور تمام شکر تمام تعریفِ اللہ تیرے ہی لیے ہے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عظمت والا احسان فرمانے والا رب اس کا نام بڑا ہی برکت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَادِبًا اب صورت الواقعہ کا آغاز ہو رہا ہے اس میں بھی مزامین وہی بیان ہوئے ہیں جو صورت الرحمن میں تھے لیکن ایک ریورس آرڈر میں آئے ہیں اکسی ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم کی عظمت صورت الرحمن میں سب سے پہلے بیان ہوئی تھی اس صورت الرحمن میں سب سے آخر میں بیان ہوگی پھر صورت الرحمن میں سب سے پہلے جو مجرمین تھے ان کا ذکر آیا تھا یہاں نمبر دو پر مجرمین کا ذکر آئے گا جہنم والو کا پھر صورت الرحمن میں ذکر آیا تھا اصحاب الشمال کا یعنی عام اہل جنت کا وہ ذکر بھی یہاں پر آئے گا اور مقرف فرشتوں کا ذکر اس مقام پر سب سے پہلے آئے گا یعنی ترتیب یہ ہے کہ صورت الرحمن میں عظمت قرآن سب سے پہلے تھی یہاں سب سے بعد میں آئے گی پھر یہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مقرب اہل ایمان کا ذکر ہے جو دوسرے نمبر پر آئے گا پھر تیسرے نمبر پر نافرمانوں کا ذکر آئے گا اور پھر عام اہل جنت کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پہلے رکوم اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے مقرب اہل ایمان کا اور اصحاب یمین کا یعنی جو دائے ہاتھ والے ہوں گے عام اہل جنت اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَا یاد کرو جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت لَيْسَ الْوَقَعَتِهَا كَاذِبَا اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ یقینی شئے ہے واقع ہو کر رہے گی خافرت و رعافعہ پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی دنیا میں بہت سے لوگ اونچے بنتے ہیں تکبر کرتے ہیں لیکن وہ پست کر دیے جائیں گے بہت سے لوگ مغلوب کیا گیا جو دیندار تھے اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے یہ قیامت ان کو بلند کر دے گی اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّا اور پھر اُڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے وَكُنْتُمْ اَذْوَادًا ثَلَاثًا اور تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے فَأَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ تو دائیں ہاتھ والے ماشاءاللہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور بائے ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائے ہاتھ والے یعنی اہل جہنم وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سقط لے جانے والے کیا ہی خوب ہیں سقط لے جانے والے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ یہی ہیں جو مقرب کیے گئے ہیں اب یہ وہ اہل ایمان کے جو خاص جنتوں کے مستحق منایا جائیں گے ان کا ذکر اب اس سور مبارکہ میں پہلے آ رہا ہے فِي جَنَّاتِ نَعِيم نعمتوں والے باغات میں فِلَّتُ مِنَ الْأَوَّلِين بہت سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِين اور کم ہوں گے باد والوں میں سے اس آیت مبارکہ سے کچھ پریشانی ہو جاتی ہے کہ جو مقرب لوگ ہیں جن کو عالی جنت عطا کی جائیں گی وہ پچھلے لوگوں میں سے تو زیادہ ہوں گے اور باد والوں میں سے کم ہوں گے اس کے حوالے سے وہ فسرین کی کچھ آ رہا ہیں مثلا ایک رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو پہلا گروہ ہے صحابہ اکرام ان میں سے مقرب زیادہ ہوں گے اور باد والوں میں سے کم ہوں گے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر ہر دور میں جب دین مغلوب ہوگا تو اس مغلوبیت کے دور میں جو پہلے آگے بڑھیں گے جیسے صحابہ بھی پہلے آگے بڑھیں تو جو پہلے سبقت کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کی تعداد مقربین میں کم ہوں گے فلت من الاولین پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے وقلیل من الآخرین اور باد والوں میں سے کم ہوں گے علا سرور موغونہ سونے سے مرسہ کیے گئے تختوں پر ہوں گے متقیئین علیہ متقابلین تقیئے لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے انتہائی قیمتی جوائرات سے ان کے پلنگ جو ہیں ان کی مسہریاں وہ مزین کی جائیں گے اس پر وہ بیٹھا کریں گے اور آرام ہی آرام ہوگا یتوفو علی ملدان مخلدون ان کے ارگرد لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے نوجوانی رہیں گے خدمت گزار ہوں گے بیاکوابی وعباریق وکأسی ممعین پیالے اور کوزوں کے ساتھ اور صاف ستری شراب کے پیالوں کے ساتھ لا يصدعون عنها بلا ينذفون نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ ہی ان کی اقلوں میں فطور آئے گا پاکیزہ شراب ہے جو اللہ وہاں پر اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے وفاقیتی ممعیت خیرون اور اس قسم کے میوے جو وہ پسند کریں گے جو چاہیں گے ملے گا وَلَحْمِ قَيْرِ مِمَّا اشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوش جو وہ چاہیں گے وَحُورُنْ عِين اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں قَأَمْتَالِ لُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ جیسے موطی ہو چھپاکا رکھے گئے پھر قرآن حکیم عورت کی شرم و حیاء کو بیان کر رہا ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی اس طرح پوشیدہ رکھا جائے گا جیسا کہ موطیوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے سی پی کے اندر یہ ہے جو عورت کی شرم و حیاء کو بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے جزائم بما کانو یعملون یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے عمال لا اسمعون فیہا لغو ولا تأثیما اس میں نہ کوئی وہ بیکار بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات انتہائی پاکیزہ محل ہوگا الا قیلن سلامن سلاما مگر یہ کہ ان کا کلام ہوگا سلام اور سلام جب بھی ملاقات ہوگی ایک دوسرے کو گریڈنگز دیں گے سلام پیش کریں گے اب عام اہل جنت کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ بَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے کیا یہ خوب ہیں فی صدر مخبود وہ بے کاٹے کی بیریوں میں ہوں گے اب ان بیریوں کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہ کیا جائیں جنت کی نعمتوں کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے مشاہدات میں سے کچھ باتیں اللہ نے بیان فرمائی وَقَلْحِم مَمْدُودُ وَتَهْدَرْتَهْ كَیْلِ ہوں گے وَظِلِّم مَمْدُودُ وَدَرَازْ سَایَا ہوگا وَمَائِم مَسْكُوبُ وَگِرْتَهُوَا پَانی یعنی کہ کہیں آبشارے ہوں گی کہیں چشمے بہرے ہوں گے وَفَاقِهَتٍ كثيرة اور کسرت سے میوے ہوں گے لَا مَقْتُوعَتِن وَلَا مَمْنُوعَا نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی یعنی موسم کے تغیرات کا مسئلہ آنے ہوں گا جیسے ہمارے دنیا میں یا سپلائی کے شارٹیج ہوگی ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا بکسرہ سب چیزیں آویلبل ہوں گی وَفُرُشِ مَرْفُوعَا اور اونچے اونچے فرش ہوں گے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مسہریان اور پلنگ وغیرہ ہوں گے اونچے اونچے ہوں گے اور ان پر بڑے اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک اونچے انداز میں پیدا کیا ہے خوب ان کی تخلیق فرمائی ہے بس ہم نے انہیں کواری بنایا ہے او رو من اترابا محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے ایک حدیث میں جو کہ جامع ترمیزی میں ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت کی عمر تیتیس برس ہوگی یہ بھرپور جوانی ہوتی ہے انسان کی تاکہ بھرپور طریقے پر انسان وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کر سکے او رو من اترابا محبت کرنے والیاں ہم عمر بنایا ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ دائیں ہاتھ والوں کے لیے اسی کے ساتھ دوسرا رکھ سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں ان نیک لوگوں کا کچھ بیان اور ہے اور پھر مجرمین کا ذکر آئے گا ثُلَّتُ مِنَ الْاوَّلِينِ بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے وَثُلَّتُ مِنَ الْآخِدِينِ اور بہت سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے اب اس سے پہلے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا مقرب لوگوں کی جنت کا اس کے مطالب فرمائے کہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے بعد والوں میں سے کم ہوں گے اللہ ہمیں اول دوسری کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پھر یہ ہے کہ جو عام اہل جنت کا معاملہ ہے یہ پچھلے لوگوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں سے ایک تہائی تعداد وَن ثَرْد وہ میری امت کے لوگوں کی ہوگی اس پر صحابہ خوش ہوگا اور انہیں اللہ اکبر کہا پوری انسانیت کو شامل کیجئے اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک تہائی تعداد جنت میں میری امت کی ہوگی اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور اس کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے مجرمین اور نافرمان وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فِي سَمُومِ وَحَمِيم گرم ہوار کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وَظِلِّمِ يَحْمُوم اور دھوئے کے سائے میں ہوں گے یعنی سایا بھی اگر ہوگا تو وہ تپش والا ہوگا دھوئے ہی دھوئے ہوگا لا باردی ولا کریم نہ کوئی تھندگ ہوگی اور نہ ہی فرحت والا ہوگا اِنَّهُمْ کَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِين بے شک اس سے پہلے وہ بڑے خوشحال تھے دنیا کے اندر بڑے مست تھے وَقَانُوا يَسْرُونَ عَلَى الْحِنطِ الْعَظِيم اور وہ بھاری گناہ پر اسرار کرتے تھے وَقَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَامَ وَعِظَامًا اَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اَوَا آبَاءُنَ الْاوَلُونَ کہ ہمارے بعد دادہ بھی زندہ کیے جائیں گے جو گزر چکے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اِنَّ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ بے شک پشلے بھی اور بعد والے بھی لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا قَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں لَآکِنُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ ذَقُومِ یقیناً تم زقوم کے درخ میں سے کھانے والے ہو فَمَالِئُونَ مِلْحَلْبُتُونَ بس اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا انتہائی کانٹے دار انتہائی زہرینا اس سے رس نکلتا ہوگا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی یہ کانٹے جب فسیں گے گلے میں تو پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا فَشَارِبُونَ شُرْبَلْحِيمِ تو پینا ہوگا پیاسے اوٹ کی طرح اوٹ کی ایک بیماری ہو جاتی ہے جس نے وہ بار بار پانی پیتا رہتا ہے فرمایا پیاسے اوٹ کی طرح پینا ہوگا یہ ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن اس سے ان کی زیافت کی جائے گی اللہم آجرنا من النار اے اللہ ہمیں آ کے عذاب سے محفوظ فرما یہ ہے حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی یہ دو ہی نتائج ہیں جو قیامت میں ہیں یا تو جنت اللہ کی یا اس کی طرح سے جہنم ہے اب یہ ہم طے کریں ہمیں کیا بنانا ہے دنیا بنانی ہے کافروں کی بھی بن رہی ہے خوب بن رہی ہے اللہ دے دے گا اللہ کیا کوئی کمی نہیں دیکھیں کیا آخرت کی کاؤسٹ پر آخرت کی قیمت پر تو یہ سب کچھ ہے جو اللہ نے وہاں پیدا کی اور اگر آخرت بنانی ہے تو اللہ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے سورہ شورہ آیت نبتیرہ یاہدی الیہی میونیب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ ہمیں اہل جنت والے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عامال سے بچائے جو انسان وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اب اس کے بعد بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو بیان فرمایا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو جو تم نطفہ ڈالتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں یہ سارا تخلیق کا عمل خود تمہاری تخلیق بھی ہم کریں گے تم کرنے والے ہو نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے وما نحن بمسبوقین اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علا ان نمدل امثالکم کہ تم جیسی اور قوم بدل دیں تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں ہم اس سے عاجز نہیں ہیں وننشیہکو فیما لا تعلمون اور ہم تمہیں پیدا کریں اس صورت میں جو تم نہیں جانتے اس تخلیق میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں علمی نہیں ہے ہم ہر چیز پر قادر ہیں وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ النَّشْعَدَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور یقیناً تم پہلی تخلیق کو جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے تم خود پیدا نہیں ہوئے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو غور کیوں نہیں کرتے اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اس کو کاش کرتے ہو یہ ہم کاش کرنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں فَضَلْ تُمْ تَفَقَّهُونَ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بے شخم پر تو تاوان پڑ گیا ہے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہیں ایک بیش تم زمین میں ڈالتے ہو وہ بیش بھی تم نے پیدا نہیں کیا ہے کون اس کی رکھوالی کرتا ہے اندھیروں میں زمین کے کون اس کی نشن اما کرتا ہے کون اس کو مناسب ہوا دیتا ہے کون اس کو مناسب روشنی دیتا ہے کون اس کو تباہ ہونے سے برباد ہونے سے بچاتا ہے تم کی اللہ تو پھر اللہ کو نہیں مانتے یہ ہے اللہ کا سرچنگ کوئسن کا انداز اور بڑا جلالی انداز اس مقام پر اَفَرَعِتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا تم دیکھو پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یہ ہم اتارنے والے غور کرو ذرے اس پر اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کڑوا بنا دیں کھارا بنا دیں فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے بھلا تم دیکھو وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درخ پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نَحْنُ جَعَلْ لَهَا تَذْكِرَةً وَمَطَاعًا لِلْمُقْوِينَ ہم نے اسے یعنی درخ کو نصیت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیا ہے وہ اس میں آرام بھی کرتے ہیں اسے آگ بھی جلا لیتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تو تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے اس کا شغل کیوں نہیں ادا کرتے اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے یہ ہر انسان سے اللہ کا خطاب ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ انپڑھا ہو ہر انسان سے اللہ کا یہ ایڈریس ہے یہ ہے قرآن کا اعجاز اس عدیبات سے یہ آسان ترین کتاب ہے جو ہم نے پڑھا سورة القمر آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس آیت نمبر چالیس یقیناً قرآن کو ہم نے نصیت کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے اب یہ چودہ سو برس پہلے کا انسان وہ بھی غور کر سکتا تھا آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ ڈھکنے والا انسان بھی ان نعمتوں پر غور فکر کرے گا تو دنگ رہ جائے گا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان فرمائیے اس کے بعد سور مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکو ہے اس میں قرآن کی عزمت کا بیان ہے موت کا ذکر ہے اور آخرت کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے فلا اقسمو پس میں قسم کھاتا ہوں بی مواقع نجوم ستاروں کے گرنے کے مقام کی ایک رائے اس کے متعلق ہمارے دور کے مفسرین کی یہ ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے بلیک ہولز کی طرف کہ جہاں جا جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے مٹی چلی جا رہی ہے واللہ عدم فلا اقسمو بس میں قسم کھاتا ہوں بی مواقع نجوم ستاروں کے گرنے کے مقام کی وَإِنَّهُ لَقَسْمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم غور کرو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شکی قرآن بہت عزت والا کلام ہے فی کتاب مقنون ایک پوشیدہ کتاب میں یعنی لوہ محفوظ میں محفوظ ہے لَا يَمُسْهُ إِلَّا الْمُطَوْحَرُونَ اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اب اس میں ایک رائے مفصلین کے تو یہ ہے کہ فرشتے مراد ہیں لوہ محفوظ کے پاس وہی فرشتے موجود ہیں ایک مسئلہ فقہہ نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن حکیم کے آداب میں سے یہ عدب ہے کہ جب ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں باوضوح ہونا چاہیے اس عدب کا خیال لکھنا چاہیے اور ایک گہرہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جن کا تسکیہ ہو چکا ہو اگر دل پاک نہ ہو نیت درست نہ ہو تو قرآن سے استفادے کا موقع نہیں ملے گا یہی بات قرآن نے کہی سورة البقرہ آیت نمبر دو ہدر للمتقین یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے ہدایت ہے تو دلوں کا صاف ہونا نیتوں کا درست ہونا اندر کا باطن پاک ہونا یہ ضروری ہے قرآن سے استفادہ کرنے کے لئے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حق کے متلاشی تھے ایران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے اور ابو لہاب چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک نہیں ہے نیت درست نہیں ہے ارادہ نہیں ہے تڑپ نہیں ہے اللہ کے رسول نے سنایا لیکن اس کو ہدایت نہیں اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا اور ہاتھ نہیں لگا سکتے نازل کیا گیا ہے تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے تو کیا تم اس بات کا یعنی قرآن کا انکار کرتے ہو اور تم نے اپنا حصہ یہ بنائے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو یہ مشیقین مکہ سے بھی خطاب اور ہر دور کے ہر انسان سے بھی اللہ کا خطاب ہے کہ وہ اپنے اندر جھاک کر دیکھے کہ میرا اس قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے ایک جھٹلانا کافروں کا جھٹلانا ہوتا ہے کہ ماننے سے انکار کر دیا جائے اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا جھٹلانا کہ وہ مانتے تو ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی طرح توجہ نہ کرتے ہوں اس کے لئے اپنے عقاد کو فارغ نہ کرتے ہوں اس کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اسے پھیلانے کی کوشش نہ کرتے اللہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں یہ آیات ہمارے لئے تو نہیں اللہ اس بلے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس قرآن سے تعلق قائم کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِلْهُ الْقُومِ تو پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْذُرُونَ اور اس وقت تم تکتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو کہ موت آرہی اس کو وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ اگر تم خود مختار ہو تم سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں اپنے آپ کو آزاز سمجھ رہے ہو تَرْجِعُنَهَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اس کی روح کو لوٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو معلوم ہو جائے گا کہ تم بے بس ہو جیسے یہ ویسے تم بھی ہو نہیں لوٹا سکتے اس کی موت کو گویا تم اپنی موت کو دفع نہیں کر سکتے اپنی موت سے بچ نہیں سکتے ہو تم اس کو دور نہیں کر سکتے ہو اب نتائش کا ذکر آرہا ہے جو تفصیلاً اس سورہ مبارکہ میں پہلے آ چکے ہیں فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرْوَبِينَ پس اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہو فَرَوْهُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمتوں کے باغات ہیں وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائے ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامُ اللَّكَ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينَ تو تم پر سلامتی ہو اے وہ شخص کے جو دائے ہاتھ والوں میں سے ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرْضِبِينَ اَقْبَالِينَ اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے گمراہ لوگوں میں سے فَنُذُلُ مِنْ حَمِيمُ تو اس کی مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی میں سے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمُ اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہمہ اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ حرما اللہمہ اِمْنَا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے اللہم تُسْحِ جنت کا سوال کرتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينَ بے شک یہ یقینی حق ہے قیامت آئے گی محاسبہ ہوگا لوٹائے جاؤگے اللہ کی طرف اور یہ نتائج واقعتن نکلیں گے حق ہے یہ اللہ کی طرف سے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِينَ بس اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے ابودعو شریف میں حدیث ہے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ نماز میں رکو میں یہ پڑھا کریں سبحان ربی العظین پاک ہے میرا اللہ میرا رب جو عظمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارضی وہوالعزید الحکیم اب صورت الحدید کا آغاز ہو رہا ہے سات مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا سور قوف سے لے کے صورت الواقعہ تھا قرآن حکیم کی مکی مدنی صورتوں کے گروپس کے اعتبار سے یہ چھٹا گروپ اس وقت جاری ہے سات مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا الحمدللہ اب دس مدنی صورتیں آ رہی ہیں مستقللل سورت الحدیث سے لے کے سورت تحریم تک قرآن حکیم تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے ویسے تو سائس کے اعتبار سے چار طویل ترین مدنی صورتیں ہم پڑھ چکے بلکل آغاز میں سورت البقرہ سورال عمران سورت النساء سورت المائدہ وہ سائس کے اعتبار سے طویل ترین یہ تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے کہ دس مدنی صورتیں ایک ہی مقام پر آئیں ان صورتوں کی چند خصوصیات ہیں یہ صورتیں مدنی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہیں سن پانچ ہجری سن چھے ہجری سوائے سورت الحشر کے وہ تقریبا سن چار ہجری میں نازل ہوئی یہ وہ دور تھا کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے نفاق کا مرض بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں ہم دیکھیں گے ذرا جھنجھوڑنے کا انداز بھی اللہ کی طرف سے جو نئے آنے والوں میں ایمان کی کمزوری تھی اس پر جھنجھوڑا گیا ہے اور یہی وہ صورتیں کہ آج امت مسلمہ کے لیے اہم ترین مقام قرآن کا یہی صورتیں ہیں آج ہم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہیں تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اسی بات پر ان صورتوں میں بار بار اللہ کی طرف سے زوردار انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح ان صورتوں میں طویل مدنی صورتوں کے خلاصے اللہ نے بیان فرما دی نفاق کو ہم نے تفصیل سے پڑھا صورت النساء صورت توبہ میں ایک ہی صورت میں جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا صورت المنافقون میں ایمان کی تفاصل ہم نے پڑھی مدنی صورتوں میں ایک ہی صورت صورت تغابن میں اس کو جمع کر دیا گیا جہاد و قتال کی تفاصل بار بار قرآن حکیم میں آئی مدنی صورتوں میں ایک ہی صورت صورت تو صف میں اس کو جمع کر دیا گیا یوں طویل مدنی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی ہے جو ان صورتوں میں آیا گدشتہ لوگوں یا مشرقین اور یہود کا ذکر کیا گیا ہے بطور عبرت کے ان صورتوں میں تاکہ ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ان صورتوں میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے فرائز ہماری دینی ذمہ داریاں زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ان کو واضح فرمایا ہے صورت الحدید میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا خطاب ہے امت مسلمہ سے امت مسلمہ کی حیثیت میں بیسے تو اللہ کے کئی تقاضے ہیں نماز ادا کرو زکاة ادا کرو روزہ رکھو حج کرو لیکن امت جس کام کے لئے پیدا کی گئی اس کام کی ذمہ داری کی ادائی کے لئے اس صورت مبارکہ میں بار بار ہمیں جنجھوڑا بھی گیا ہے اور ہمیں موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے تو گویا امت مسلمہ سے خطاب ہے اس صورت مبارکہ میں امت مسلمہ کی حیثیت میں تو کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا اللہ کے ہم سے تقاضے ہیں دین ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نمائی فرمایا انفاق کا ذکر بھی آئے گا جہاد کا ذکر بھی آئے گا دین کے لئے محنت کرنے کا ذکر بھی آئے گا نفاق کا ذکر بھی آئے گا کہ وہ لوگ جو دین کی محنت سے جی چوراتے ہیں پہلے رکو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چھے آیات جو ہیں پہلی اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس میں اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد پانچ آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اس میں دین کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تسبیح بیان کی ہر شہنے اللہ کے لئے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمِ اور وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ان دس صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ چھے صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز فرمایا تسبیح سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر شہ آسمانوں اور زمین میں وَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمِ اور وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے جہاں اس کو کامل اختیار حاصل ہے وہاں اپنے اختیار کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے ادر وائز دنیا کے اندر کہا جاتا ہے پولیٹیفل سائنس میں اٹھوریڈی ٹینٹس ٹو کرپٹ جہاں بھی اٹھوریڈی ہوگی وہاں کرپشن آ جائے گی اور جہاں مکمل اختیار ہوگا تباہی بھی مکمل آئے گی لیکن اللہ کا جو اختیار ہے اللہ استعمال فرماتا ہے تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اسی اللہ کے لئے باشات آسمان اور زمین کی وہی زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ اللہ ہر ہر شہ بر قدرت رکھنے والا ہے اب یہ انداز ہے اللہ کا جو اللہ نے اپنے صفات بیان فرمائی کیونکہ آگے آرے ہیں تقاض دین کے تو بتایا جارہا ہے کہ جو انویٹیشن تمہارے پاس آرہا ہے اللہ کے طرف سے اس کو معمولی نہ سمجھنا یہ اس اللہ کے تقاضے ہیں جو یہ یہ قدرت رکھنے والا ہے ہر ہر شہ بر قدرت رکھنے والا ہے وہی اللہ اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے یہ قرآن حکیم کا بڑا گہرہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں بڑے آسان الفاظ میں اس کا مفہوم سامنے آتا ہے جامع ترمیزی میں دعای الفاظ ہیں اے اللہ تو اول ہے تیرے سے پہلے کوئی شہ نہیں وانتا الاخر ہے تیرے بعد کوئی شہ نہیں وانتا ظاہر فلیس فوقا کا شہ اے اللہ تو ظاہر ہے تس سے زیادہ کوئی شہ ظاہر نہیں وانتا الباطن فلیس دون کا شہ اور تُو باطن ہے پوشیدہ ہے تس سے زیادہ کوئی شہ پوشیدہ نہیں ہے کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تھا کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی ہوگا کائنات کا ذرہ ذرہ ظاہر کر رہے گے اللہ کی ذات مبارکہ موجود ہے اور وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے یہ دو صفات آیت نمبر دو کے اختتام پر ہر ہر شے پر خدرت رکھنے والا اور آیت نمبر تین کے اختتام پر ہر ہر شے کا علم رکھنے والا یہ صفات بار بار قرآن میں آئی ہیں اللہ قادر ہے دوبارہ زندگی تمہیں دے گا اللہ علم رکھتا ہے تمہارے عمال کا محاسبہ وہی کرے گا اور لفظِ کُل آیا ہے اللہ کا کچھ تعرف ہمیں اللہ کی صفات سے ملتا ہے تو لفظِ کُل میں ہمارے لئے پناہ ہے اللہ کتنا قادر ہے ہر ہر شے پر قادر ہے اللہ کتنا جاندہ ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اسی لفظ میں ہمارے لئے پناہ ہے ورنہ ہم اللہ کی حقیقت جیسا کہ وہ ہے سمجھ نہیں سکتے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا چھے دنوں میں ثُمَّ السَّبَاءَ عَلَى الْعَرْش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا یہ تمام باتیں کہ چھے ایام اور عرش یہ متشابہات میں سے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے وَمَا يَنْذِرُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اوپر چڑھتا ہے زمین میں جانے والے بیج یا کیڑے اور زمین سے نکلنے والے پودے اوپر سے برسنے والی بارش اوپر جانے والی دعائیں یا فرشتے یا انسانوں کے عمال ہر شئے اللہ جانتا ہے جہاں کئی بھی تم ہوتے اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہارا کوئی قول تمہارا کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اسی کے لئے آسمان اور زمین کی باشاعت ہے یہی الفاظ آیت نمبر دو کے ابتدام میں بھی آیت ہے کہ دیکھو جو تقادے آرہے ہیں جو مطالبات آرہے ہیں اس کو لائٹ نہ لینا تیک اٹھ سیریسلی یہ اس حسی کے طرف سے جس کی باشاعت ہے پوری آسمان اور زمین کی کل کائنات کی اگر ان تقاضوں کو سیریسلی تم نے نہیں لیا تو وہ پوری قوت کے ساتھ اختیار رکھتا ہے کہ تمہاری پکڑ فرمائے لہو ملک السماواتی والاورد اسی اللہ کے لئے باشاعت آسمان اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ وَا تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کے طرف ہے محاسبہ ہوگا اس محاسبے کو ایک ایکاؤنٹیبلیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آج اللہ کے طرف سے آنے والے تقاضوں پر عمل کر لو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ اور وہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے کیا تمہارے اندر ارادے ہیں نیتیں ہیں جو جنم لے رہے ہیں تمہارے سینوں میں اللہ جانتا ہے اس کے احکامات آ رہے ہیں تمہارا ایٹیٹیوٹ کیا ہے اللہ اسے جانتا ہے اللہ ہمیں ان صفات کا یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ